اہدن السراط المستقیم یہ مقام تو آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے تیرے فضل تھے تیرے کرم سے فتنہ سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی عقل سلیم بھی تیری ودیت کردہ تھی ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے اب ہماری جو ضرورت ہے احتیاج ہے وہ کیا ہے اہدن السراط المستقیم ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے انفراضی سطح پر انسان کے لیے نبالوں کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز جس میں وہ اچھے تک کھڑا ہو جاتا ہے یہ کروں گے یہ کروں دعا چلے جس سامنے آرہے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے قدم پھر پھر ہدایت کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے کمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ اپنے انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا چاہتا واضح ہو گئے نا ممکن ہے انسان تیہ دے گا سکتا ہے انسان یا مرد ہے یا عورت ہے عورت سوچے گی اپنے لحاؤں اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا لحاؤں رکھے گی مرد کے جذبات پر احساسات کا اس کا کوئی تصوری ممکن ہے مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نا بلد ہے ان کو محسوس کر نہیں سکتا لا بہالہ وہ اپنے بارے میں وہ چوبی تضاب بنائے گا اس میں وہ اپنی بالا دستیت ہے وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے جو دونوں کی خالد ہے مرد کی بھی اور عورت کی بھی اور اس کو دونوں سے محبت ہے دونوں کا خیل خواہ ہے دونوں کا رب ہے دونوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے اسی طرح فرم اور معاشرہ یا ریاست حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں ٹوٹل ایتھیرین سوسائٹی ہو بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں افراد یہ چاہتے نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے اب آپ دیکھئے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں فریڈم 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 وہ فریڈم واقعیتاً اپنی لگا پر ایک شئے ہے افراد کی آزادی ہونی چاہیے لیکن افراد کی آزادی اتنے ہو جائے کہ وہ بادر پدر آزاد ہو جائے کوئی قانون کوئی قائدہ کوئی اخلاقی کوئی حدود و قیود جو ہے ان کا پابندہ رہے تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدار نہیں ہے کہ جس میں انسان کے انفرادی آزادی انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مسئلہ کے جو ہے ان کو بیلنس کیا جا سکے انسان پہ نہیں کر سکتا صرف اللہ ہی اس کے لئے نظام دے سکتا ہے تیسرا مسئلہ ہے سرماعے اور محرد اس میں کیا توادل ہو سرماعے اور محرد دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں کچھ پوڈیوز کر رہے ہیں اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرماعے کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے کون تا کر سکتا ہے اس کے لئے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرماعے داری جو ہے آکاس بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ مزدور بیچارہ کاشکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پاتوں میں پس کر رہے جائے اس کی کوئی حیثیت نہ رہے جائے لیکن یہ کچھ اسی طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرماعہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا شائی ہو جائے گا وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا کیا کیا جائے کون سا نکہ ہے عدل و عجدال ہے یہ تین مسائل ایسے ہیں اہدن السراط المستقی تو یوں سمجھئے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی ایک اللہ کو پہچان لینا یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام نام و اکرام کا مبعہ اس کی ذات ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور یہ جان لینا کہ برنے کے بعد جی اٹھنا ہے حساب کتاب سے فیصلہ ہوگا جدا و صدا کا اور مختار مطلب اس دن کا اللہ آئے پھر یہ اہد کر لینا یا کنابضو یا کناستعید اس کے بعد دعا فروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ ہماری ہدایت میں اضافہ فرما اس ہدایت کے لفت سمجھ جیجے بنیادی ہدایت تفصیلی ہدایت قدم قدم پر ہدایت ہدایت پر ہدایت جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے اللہ کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور برحال آوال ضرورت ہے ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتا پوچھا آپ نے کہا جا جانا پھر دوسری گلی میں بڑھنا پھر جانا تیز دو تین لائٹیں چلے جانا پھر بڑھنا بغیرہ بغیرہ یہ بھی ہدایت ہے نظری طور پر آپ نے بتایا ہے تاکہ آپ کو دکت نہ ہو آپ نے مجدی تک پہنچا دیا ان دونوں کے درمیان یہ جو میں نے ایک فرطی مثال دی ہے اللہ اور بندے کے درمیان جب علم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداولدی سے مستغنہ نہیں سمجھ سکتا اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس کو ہدایت پر قائم لکھ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ کیا پتہ ہمارے دفع کی کوئی شرارت کسی ایسے روح پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی مضائے ہو جائے لہذا یہ نہ سمجھئے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی اور چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کم سی مان رہے تو ہدایت کا تو بڑا بیدان کھلا ہوا ہے اور اس ہدایت کی جو میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ مندر مقصود تک پہنچا دے یہ ہدایت میں قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ ہم ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے کل شکر صلی اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہدایت دی یہاں تک یہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہر جن نہ پہنچ پاتے ہم ہر جن ہدایت کی آفتہ نہ ہو سکتے اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دے گا اہدن السراط المستقیم سیدھا راستہ سراط اللہ ذینا نمتا علیہ اگر اس کی ملید مذاہت ہے راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یہ کون لوگ ہیں اس کی مذاہت آپ کو ملے گی سورہ جیساں دے وَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالْرَسُونَ فَأَوْلَائِكَ مَعَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ سار طبقات ہیں منعم علیہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے چوٹی پر انبیاء اکرام اس کے بعد صدیقین اکرام اس کے بعد شہداء اعظام اس کے بعد عام صالح مسلمان صالح یہ بیس لائن ہے اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو علالعظم میں بند الرسول ہیں لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا غیر المغضوب علیہم وَالَقْوَالِينَ جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کی بعد ہدایت کو ترک کرنے وہ ہیں موضوع گئے جنہیں ہدایت مل گئی ہو ہدایت کو پہچان لیا ہو پھر اپنی شرارت کے نفس کی وجہ سے اپنی نفسانیت کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس رد اس حق کو رد کر دیں اس کو ترک کر دیں ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہیں اللہ نے علیہ الرائعہ دی کتاب عطا تھی تورا تنجی زبور سیکر و نبی ان میں مغووظ کیے چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل ابتنا میں بھی دو نبی موسیٰ اور حارور اور اختتام پر بھی دو نبی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام اور ان کے مادین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بن اسرائیل میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورا سے بھی مموڑا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مموڑا وہ ہے مغضوب علیہ وَلَبْضَالِينَ اَخْنَا ہِمْ گُمْرَا ہُوِے یہ لگ جو آتا ہے دی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور قلاش حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے ایک وہ شخص سے اس پر حق ابھی واضح نہیں ہو اور قلاش ہوئے جائے اس کے لئے بھی دعا کھلس آئے گا اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق پر محبت میں ایسا ہو جائے دیوانہ ہو جائے اس کو بھی دعا کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشقی بنا پر تو حضور کے لئے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدًا اور یہ تو صورت الدعا ہے اکثر بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی تو یہ جو دعال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہِ ہدایت کی طلب میں اس کے حصول کے لئے اس کی تلاش میں کوشہ ہیں اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحرک ہو جائے یہ بھی جان دیجئے کہ ایک ہے بندریتی تکبر حسب حق کو جان کر پہچان کر وقت کر دینا کیا چھوڑ دینا یا پڑ کر دینا ایک ہے کسی غلطی میں کسی جذبات کے اندر آ کر کسی غلم کے اندر میں تلا ہو کر اور حق سے منحرک ہو جانا اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے عیسائی ہے حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلق کیا یہ لفظ آئے گا لا تعلو فی دینے کم اپنے دین میں غلق نہ کرو جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلق کر جائے یہ انتہا درجہ کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں اور اس کی بنا پر انہوں نے تسلیس کا عقیبہ یاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اس کی سب سے بڑی نصاب والین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدلیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلق کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے غلق کرے گی تو ذات بات ہے کہ اس کے بعد گمراہی کی طرف لے جائے گی یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا سرجمہ